ایک نظم انہیں پڑھی دی جب ایک خاتون کا مجھے فون آیا تھا کہ انہیسا مجھے خلاف ہو گئی ہے میں نے کہا کیا وجہ بنی میلے کی وجہ یہ بڑی ہے کہ میرے ہاں بیٹی ہوئی بیٹی ہوئی ہے تو اس لیے شوہر نے شمڑ دیا ہے جبکہ بیٹی پہ تو جنت کی زمانت ہے خدا کی یہ بوجھ نہیں ہے یہ آمانت ہے خدا کی مجھے کہا گیا کہ چل اشعار ہو امن نظم پڑھی ہے صحابی رسول جنابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اپنا واقعہ سنائے اسلام لانے سے قبل میں نے اپنی بچی کو اپنے ہاتھ سے دفن کر دیا وہ آکے جب سنائے تو جنابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن کے پڑے روئے آخر میں آپ نے فرمایا لوگوں جس کی تین بیٹیاں ہیں ان کے اچھے نام رنگے اچھی تنگیت کرے کل قیامت کے دن میرے ساتھ اس قراص ہو صحابی بڑے ہوگی کہا کہ اے رسول اللہ علیہ وسلم کی دو ہو آپ نے فرمایا کہ وہ بھی اس قراص ہو بعد میں تو سبانہ مزرنے کے بعد امائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس صحابیہ کہہ لگے اگر اس وقت کوئی کھڑے ہوگی پوچھ رہتا کسی کی ایک ہی بیٹی ہو تو آپ کیا فرما دیں امائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس میں بھی میرے محبوب کہتے وہ بھی جنت میں میرے ساتھ ہوگی تو مائن بارے ساتھ ہی کو نہیں کوئے بس بھی آواز صرف وہ میں تک سمجھ میں آئے ہے یہ اشارہ آپ کو سنا رہو سارے محبت سے ایک بار کہتے صل اللہ علیہ وسلم ایک واقع ابت لاتا ہمیں ملک عرب کا وہ دور مدینے میں تھا پیغمبر رب کا ایک آدمی دربار نبوت میں تھا حاضر ایمان کی دولت ملی وہ پہل تھا کافر وہ شخص نے آقا سے کہا اے میرے آقا جس وقت میں کافر تدبت جرم کیا تھا جو میرا قبیلہ کہے وہ مانے تتھا میں بیٹی کی بلادت کو برا جانے تتھا میں گھر میں میرے پیدا ہوئی ایک پھول سی بچی بڑ میں نے اسے اپنی ہی بیرے عزتی سمجھی نفرت تھی مجھے اس میں بیزار تھا اس سے لیکن میری بیوی تو بہت پیار تھا اس سے اس بچی نے عزت میری ہر زندے اچھا لی بیٹی کی بلادت پہ مجھے ملتی تھی گانے باہوں میں چھلایا نہ تو کاندھے پہ بٹھایا میں نے نہ کبھی بیٹی کو سینے سے لگایا چاہت ہی نہیں تھی کوئی علفت ہی نہیں تھی سینے میں میرے اس کی محبت ہی نہیں تھی معصوم میں وہ کرتی تھی محبت کے اشارے اور میں نے اسی گھر میں کچھ سارے گزارے میں سوچ کر ہی تا تھا اسے مار ہی ڈالوں کھوئی ہوئی عزت کو پھر ایک بار میں پانوں ایک روز اسے لے کے نکل آیا میں گھر سے وہ بچی بہت خوش تھی میرے ساتھ سفر سے وہ تو دلے انڈانس میں کرتی رہی باتیں سنتا رہا ہس ہس کے میں اس بچ کی باتیں پرمائش وہ کرتی رہی سارے سفر میں جانی نہ محبت ہی مگر میرے جگر میں سہرہ میں چلا آیا میں بس پیس نکل کر بچی بھی وہاں پہنچی میرے ساتھی ہی چل کر سنسان جگہ دیکھ کے سر شار ہوا میں اس بچی کی تدفین کو تیار ہوا میں تب میں نے سوچا کہ یہی قبر بنا لوں اور آج ہی اس بچی سے چھپ کار میں پانوں جب میں نے کیا ایک گڑا خود نہ جاری اس وقت میرے ذہن پہ شیطان قطاری گرمی تھی بہت چور ہوا جب میں تھکن سے اس وقت پسینہ نکلایا تھا بدن سے معصوم اس کی بچی فتر سے آگیا مجھ پر ہاتھوں ہی سے اس بچی نے سایا کیا مجھ پر دم لینے کو بیٹھا جو ذرا مجھ سے تمینہ وہ پہنچ رہی تھی میرے چہرے کا پسینہ رہ رہ کے میرا ہاتھ بٹاتی رہی وہ بھی اور قبر کی منٹی کو ہٹاتی رہی وہ بھی میرے نئے کپڑوں پہ لگی قبر کی منٹی جو صافتی ہے جانتی تھی وہ ننڈی سی بچی وہ پوچھتی جانتی تھی کہ بدلاؤنا بابا کیا کھود رہے ہو مجھ سمجھاؤنا بابا میں چھپ رہا اب اس کو میں بدلا تبھی کیسے وہ بوجھ تھی مجھ پر اسے سمجھا تبھی کیسے تیار ہوئی قبر تو بچی کو اٹھایا اور میں نے اسی قبر میں بچی کو بٹھایا پہلے تو وہ خوش ہوتی رہی میرے عمل پر اور خود پہ اُلٹتی رہی وہ مٹی اٹھا کر پھر خوف سے رونے لگی چلانے لگی وہ ہاتھ اپنے دلانے لگی لہرانے لگی وہ اے بابا میرے جانو جگر آپ پہ قربا پتلائے نہ کیوں آپ پہ بھاری ہے میری جہاں بس مجھ کو میرا جرم بتا دو میرے بابا پھر شوق سے جو چاہو سزا دو میرے بابا روتی رہی چلاتی رہی بھول سی بچی جب تک بھی نظر آتی رہی بھول سی بچی اس دن میری رک رک میں تا شیطان سمایا اس بچی پہ تھوڑا بھی مجھے رحم نہ آیا زندہ ہی اسے قبر میں دفنا دیا میرے ایک جان پہ یہ کیسا ستم بھا دیا میرے وہ آدمی روتا رہا یہ بات بتا کر اس شخص کے رخ سار بھی عشقوں سے ہوئے در ایک درد سے سرکار کی آنکھیں ہوئی پرنم دل تھام کے روتے رہے سرکار دو مالم سرکار کو جو بات رولائے وہ غلط ہے اللہ کو جو تیش دلائے وہ غلط ہے سرکار کو مانا گے تو سرکار کی مانو ہر بات میرے سید ابرار کی مانو ایک فرض ملا ہے تو اسے دل سے نبالو بیٹی کو محبت سے دلوں جان سے پالو بیٹی پہ تو جنت کی زمانت ہے خدا کی یہ بوجھ نہیں ہے یہ امانت ہے خدا کی لِللہ نہ کبھی بیٹی سے نفرت نہ کرو تم قانون شریعت سے بغاوت نہ کرو تم دنیا میں تم آئے گو تو واپس بھی جانا محشر میں نہ پڑ جائے تمہیں چہرہ چھپانا آنس کی نظروں میں یہ وہ شخص دوانا آنس کی باتوں کو جو سمجھے گا پسانا بیٹی کی محبت میں کئی بھول نہ جانا بیٹی تو ہے اللہ کا انمول خزانہ امت سے یہی کہ گئے حسنین کے نانا بیٹی تو ہے اللہ کا انمول خزانہ بیٹی کی محبت سے محبت آئے گھرانا بیٹی تو ہے اللہ کا انمول خزانہ اللہ کا انمول خزانہ اللہ کا انمول خزانہ چونکہ مصورات تر ہی کافی مجمع ہے اور یہ کلام بڑا ضروری ہے اس میں ہمارے لئے سبب ہے اللہ ہمیں یہ عزت نے قیان فرمایا بڑے ہی مختصر جامع بفضوع کی کہ ہم اپنے مولاد کی دین ہی درگیت کریں لیکن دنیا سکھائیں لیکن دین اتنا تو سکھائیں کہ کم از کم جنازہ تو پڑ سکھائیں باک کے بلے باق کرنے نہیں چاہا اکھابنی میٹھے مجھے ایک اور مات کی فرمائش ہے اس کے پچھا اشارت بیش کرنے جانا ہوں دروش شکل پڑھیں یہ تاری زفر صاحب کے بچے بڑی محبت پہ کلانا سوڑا فرمایاں سوڑا یہ مجھے تیتے ہیں بھائیں آئیے ناکھ مجھے سنائیں تو آج موقع لگے تو مجھے سنا رہا پڑھیں یہ میٹھے اشار ہیں اس کے شایر کے ہے تیری آنکھیں تیری صرفے تیرا شانا تیرے تھو صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بہت کم یہ ناکھیں پروگراموں میں پڑی ہے آج کوشش کرنے ہوں کرنے کی آپ کو چوشش اچھا لگے گا تو سبھانا لگے دیں نہیں شایرہا تیری آنکھیں تیری صلفیں تیرا شانا دیکھو بردہ خواب میں منظر تیری آنکھیں تیری صلفیں تیرا شانا دیکھو بردہ خواب بردہ خواب تیری آنکھیں تیری صلفیں تیرا شانا دیکھو بردہ خواب لوگ سارے تو تیرے شہر کے دیوان میں ہیں لوگ سارے تو تیرے شہر کے دیوان میں ہیں میری خواہش میں تیرا زمانہ دیکھو میری خواہش میں تیرا زمانہ دیکھو دیکھو تیری آنکھیں تیری صلفیں تیرا شانا دیکھو سلام اللہ اللہ عزت شہر اہل دل حضرات کی نظر کر رہا ہوں بڑی محمد بڑا شہر تیرے کمبل سے تیرے جسم کی خوشبوں سوگوں تیرے کمبل سے تیرے جسم کی خوشبوں سنتوں تجھ بے اُترا تھا جو ہی قیمت کا خزانہ دیکھوں تجھ بے اُترا تھا جو ہی قیمت کا خزانہ دیکھوں تیری آنکھیں تیری صرفیں تیرا شانہ دیکھوں تیری آنکھیں تیری صرفیں تیرا شانہ دیکھوں اور تیرے ہاتھوں نے کئی دن کی کڑی دھوب کے بعد تیرے ہاتھوں نے کئی دن کی کڑی دھوب کے بعد فاطمہ کو جو کھلایا تھا وہ کھانا دیکھوں فاطمہ کو جو کھلایا تھا وہ کھانا دیکھوں تکبیر تاج و تخت خط جمعورت عظمت مصطفہ عظمت صحابہ شانہ دیکھت نارے تکبیر اب تک تو آپ کی بیونی ں چارس مândان چاہتے ہیں تیری آنکھیں تیری صرفیں تیرا شانہ دیکھو ریت پہنی ہوئی مکہ بھی گزرگاہوں پر ریت پہنی ہوئی مکہ بھی گزرگاہوں پر نیچی نظروں سے تیرا پار میں جانا دیکھو تیری آنکھیں تیری صرفیں تیرا شانہ دیکھو بارہ خواب میں منزل یہ سمانہ دیکھو تیری آنکھیں تیری صرفیں تیرا شانہ دیکھو صل اللہ علیہ وسلم تیری کلاب اوقی تیریز سے اس لیے دیکھنا آتا ہے پرچیاں جو ہیں یہاں پر تو چندین کراچی میں تا کرنا ہوگئے وانکہ پرچیاں جائیں تو بازاری بہت ہوتا ہے اللہ ہمارے مولدی میں کلام آپ کو سناتا ہوں اس دعا سے پہلے اللہ رب بالحزن جتی محبت سے آپ آئے ہیں اللہ آپ صاحب کو حرمین شریفین کی حاضر نسید بار بار نسید تو جب انشاءاللہ آپ حرمین پر صفح کریں اور مسجد تبدیل پہنچیں اور گمبت خضرہ آپ کے سامنے ہو اور اس پر جب آپ کی نظر پڑے پڑے تو شاید اس وقت کے منظر اس کے بیان کر رہا ہے توجہ ہے بھئی تو اس کے بیان کو میان کر رہا ہے جب آپ گمبت خضرہ کو دیکھیں گے تو اس وقت کیا ہوگا شاید کے رہے ہر آدمت پر جو دیکھو گے زمانہ پھول جاؤ گے ہر آدمت پر جو دیکھو گے زمانہ پھول جاؤ گے ہر آدمت پر جو دیکھو گے زمانہ پھول جاؤ گے اگر تیرے پھول جاؤ گے اگر تیرے پھول جاؤ گے تو آنا پھول جاؤ گے اگر تیرے پھول جاؤ گے تو آنا پھول جاؤ گے ہر آدمت پر جو دیکھو گے سمانہ پھول جاؤ گے اگر تیرے پھول جاؤ گے میرے آدمت پر جاؤ گے ہر آدمت پر جو دیکھو گے زمانہ پھول جاؤ گے میں چاہتا ہوں اشیر کو سارے ایک بھول جاؤ گے علماء سے نہیں میمان زران ہمارے سروں کے بھول جاؤ گے اگر تیرے پھول جاؤ گے ہر آدمت پر جو دیکھو گے زمانہ پھول جاؤ گے اگر تیرے پھول جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے اگر تم غور سے میرے نبی کی نات سن لوگے اگر تم غور سے میرے نبی کی نات سن لوگے میرا جواہ تم گانا بجانا بھول جاؤ گے میرا جواہ تم گانا بجانا بھول جاؤ گے ہر آدمت پر جو دیکھو گے زمانہ پھول جاؤ گے جاؤ گے سبحان اللہ ہر آدمت پھول جاؤ گے یعنی حضور کی زندگی کا حر تریبا ہمارے دی رہا ہی رہا ہی رہا قرآن نے کہا چودہ سو سال پھر ایفور رحمتہ ایسے ہی قرآن کے ارہائی رہا ہے 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 اور ایسے ہی قرآن کے ارہائی رہا ہے ایسے ہی قرآن کے ارہائی رہا ہے ایسے ہی قرآن کے ارہائی رہا ہے ہی قرآن کے ارہائی رہا ہے زمانہ بھول جاؤں گے اگر تے باپ جاؤں گے تو آنا بھول جاؤں گے اگر تے باپ جاؤں گے تو آنا بھول جاؤں گے سلام اللہ سلام اللہ سلام اللہ اگر مخصر بھول جاؤں گے اس لیے مختصر مختصر میں سب پڑھا اس لیے مجان میں سوچ پڑھا اور اپنا پڑھا تو میرے بتک اور ہندر اللہ کا حضرت کے زیارت ہر سال ہماری حضرت کے زندگی کو بلکدت آگتا ہے اسویزیاں میں ہج سے ایک اور دن پہلے ساتھ سے رہجت ہوتے ہیں ہمارے کروں میں وہاں بیان پھر ہمارے آتے ہیں جب بھی آئے ہیں وہ اسے سے افتاری وہاں پر لگتا ہے ایک عجیب سرونت ہوتا ہے ایک عجیب سرلکس ہوتا ہے شہد کو جام سرلکس ہوتا ہے ان کے رفقہ ہوتاں ہوں کے اندرکس ہوتا ہے وہ بھی آئے ہونا ہے وہ ایک عجیب کیفیر لکھتے عجیب سرلکس ہوتا ہے تو اس وقت سے یوں موقع ملتا ہے جتا ہے اس کو کلام پڑھنا چاہتا ہے آج بھی میں آپ کے ساندھے کلام پڑھنا ہوں جو ان دنوں میں وہاں پہنے 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 تمام آزرہ دوسرکس ہوتا ہے یعنی یہ کلام ایسا ہے کہ ہر چیز کا خلاصہ سامنے لاکھ رہے ہیں چاہے آپ دنیا کی بات دوڑوں میں ہو یا آپ سیاست کی بات دوڑوں میں ہو یہاں سلطنت کی کسی بھی چیز کی ہے ہر چیز کا خلاصہ قرآن میں بیان کیے گیا ہے کہ کامیاب ہو رہے ہیں جو اندہ کی طرف کھا جائے ہیں کامیاب ہو رہے ہیں بھولو بھولو تو اللہ کی طرف دوڑے ہیں میں کلام آپ کو سنا رہا ہوں سیاست وارے بھی سلطنت وارے بھی مال و دونت وارے عیش و عشرت وارے مگلے کوٹیوں ہونے ہیں ہر چیز قرآن میں آیا ہے قارون بھی تھا آمان بھی تھا فیرون بھی تھا نمرود بھی تھا سب کے ساتھ کیا ہوتا اور آخر میں ہوا وہی جو اللہ نے چاہاں بھولو بھول ہوا وہی جو تو شاعر کہتا ہے بھولت میں سوئے مومنوں عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو عمر یوں کی گوانے سے کیا فائدہ آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو عمر یوں کی گوانے سے کیا فائدہ اپنے رب کو جوانی میں بھولا گے تو اور طاقت کے بوتے میں بھولا گے تو جب جوانی تھلے گی تو پچھتا آئے گا جب جوانی تھلے گی تو پچھتا آئے گا ایسے رونے رولانے سے کیا فائدہ خوابِ ضفلت میں سوئے ہوئے مومنوں عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ اب ایک گزرہ ہے جو یہ کہاں گیا کہاں نرد و جنالعالا میں تمہارا بڑا خودا ہوں نتیجہ کہنے کیا سلم پر سلم خلقت پر کرتا رہا جب سمندر میں ڈوبا تو کنے لگا اس حکومت کو پانے سے کیا فائدہ جب سمندر میں ڈوبا تو کنے لگا اس حکومت کو پانے سے کیا فائدہ آنکھیں کھولو اٹھو یا درب کو کرو عمر یوں کی گوانے سے کیا فائدہ اب شردات کا ذکر ہے کہ جس نے جنج بنائے مقابلے میں جنج بنائے اس کا نفیجہ کیا نہیں کیا کتنا معروف قصہ ہے شجاد کا روح جب اس کے دن سے نکالی گئی مرتے 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 وہ لوگوں سے کہے لگا مرتے مرتے وہ لوگوں سے کہے لگا ایسے جنتیں بنانے سے کیا فائدہ مرتے مرتے وہ لوگوں سے کہے لگا ایسے جنتیں بنانے سے کیا فائدہ خواب قبلت میں سوئے ہوئے مومنوں ایش و عشرت پڑھانے سے کیا فائدہ اور قارون اتنا خزانہ اِنّا مُفَاتِحَهُ لَغَنُومِ عُصْفَةٍ اِسْتِمُ لِلْقُوَا کہ اس کے خزانے کی دجوریوں کی چابیاں پونٹوں پر لاکھنا لگا 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 کتنی دولت ہوتا ہے نتیجہ دیکھا دیکھا مارداری میں مشہور قارون کا وہ مخالب تموسیٰ وہ حارون کا جب زمین میں دھس آیا تو کہنے لگا جب زمین میں دھس آیا تو کہنے لگا اے سبے جا بزانے سے کیا فائدہ جب زمین میں دھس آیا تو کہنے لگا اے سبے جا بزانے سے کیا فائدہ آنکھیں کھولو اٹھو یا دن کو کرو عمریوں کی گبانے سے کیا فائدہ اور قابل ذکر کے صاحب نمرود کا وہ بھی انکار کرتا تھا مہدود کا وہ بھی انکار کرتا تھا مہدود کا اس کے پھیجے کو مچھر نے کھا کر کہا اس کے پھیجے کو مچھر نے کھا کر کہا یوں گڑائی جتانے سے کیا فائدہ اس کے پھیجے کو مچھر نے کھا کر کہا یوں گڑائی جتانے سے کیا فائدہ آخر میں شاہد ہوں ہمیں رسیت کھے ایک دن آدھ موجھے گی تجھ کو اجل روح کو ساف کر نیک اعمال کر جس میں ظاہر بنانے سے کیا فائدہ جس میں ظاہر بنانے سے کیا فائدہ خوابِ قبلتے میں سوئے ہوئے مومنوں عیش و مشیرت بڑھانے سے کیا فائدہ آنکھیں بھولو اٹھو یاد نہ پھر دو کرو عمر یوں گی گوانے سے کیا فائدہ ہماراں حقیقت ہے سارے سارے جو ہمارے سامدے آدھے پھرے تو فیال میں میں سکتے ہیں اسے در اگر لنوشہ بھائیں لنوشہ بھی اللہ 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 موسیقا داری موسیقا موسیقا جو شیئر پسند آئے تو وہ سبحان اللہ لکھیں نہ سمجھیں تو بھی سبحان اللہ لکھیں کیا تو کام چلدہ رہے لیں جاہاں میں کتنے رسول آئے نہ آیا تو روحی عزیمِ دنسا فہیمِ دنسا علیمِ دنسا نعیمِ دنسا حدیمِ دنسا جہاں میں کتنے رسول آئے نہ آیا کوئی عزیمِ دنسا اور ہزارِ دھونڈا کمامِ دیتا کہیں بھی کوئی نظر نہ آیا ہزارِ دھونڈا کمامِ دیتا کسی نے لے کہیں کہیں نہ پایا ہزارِ دنسا حسینِ دنسا عمیلِ دنسا جمیلِ دنسا حسینِ دنسا جمیلِ دنسا عمیلِ دنسا جہاں میں کتنے رسول آئے نہ آیا کوئی عزیمِ دنسا ہزارِ دنسا جہاں میں کتنے رسول آئے ہزارِ دنسا جہاں میں کتنے رسول آئے ہزارِ دنسا وزارِ دنسا شہاں مجیبِ دنسا خطیمِ دنسا قلیبِ دنسا خطیمِ دنسا قلیمِ تُنسا جہاں میں کبھی رسول کے آئے ہیں اِن آیا کونی عزیبِ تُنسا صلی اللہ علیہ وسلم فلق کی گردشیں سے کیوں ڈرے وہ کہ جس نے پایا وہ زندگی میں عمیدِ تُنسا شبیدِ تُنسا عمیدِ تُنسا شبیدِ تُنسا عدیبِ تُنسا قریبِ تُنسا شبیدِ تُنسا رسول کے آئے ہیں نا آیا کونی عزیبِ تُنسا اور قرودِ آدم سے کعبہ اینا نظامِ میرے کوئی نہ آیا قریبِ تُنسا شبیدِ تُنسا قریبِ تُنسا شبیدِ تُنسا نا آیا کونی عزیبِ تُنسا حسینِ تُنسا حسینِ تُنسا عمیدِ تُنسا جمیرِ تُنسا وسینِ تُنسا سلام 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 دلد میں کلام پڑھ بھی رہا ہوں سلام بچے سے آف کی تیشل دروازے کی خود دے ہی میں بھی اس انتظار بنوان کے حضرتامر برکات مرا آئے کہ تشید آئیں دیں تو یہ سوچ unboxing مرین آخر سلام میں اپنی ایک مشہور قصیدہ آپ اگران کو سنانے جانتے ہیں قصیدہ حسان بن صاحب صاحب ربی اللہ عنہ ماشاءاللہ بہت بڑا مجمع ہجمال ہے اور کیوں اور کتنا ہی اچھے رواج ملکے ہیں ایک شاید نے چن اشعار دیتے ہیں آپ علیہ السلام کی اشعار میں بے عدد بھی دیتے ہیں وہ اشعار جو حضور علیہ السلام کے پاس قائد ہیں تو آپ نے حسان بن صاحب ربی اللہ عنہ محبوم دیا حسان بن صاحب رب پر بیٹھو اور ان اشعار کا جواب دیتے ہیں کہ میں نے اپنے پہلے والیوں میں سب سے پہلے کیوں پڑھیں گے اور اس وقت ڈیم وارک نورمے میں ہمارے علیہ السلام میں جسٹا ہی گئی تو اس وقت مردن کا جمعہ در کے پڑھے گئے اس کے چن اشعار آپ کو سنا لے لگا رہا اور اس امید کے ساتھ آپ میرا لفتر ساتھ دو گئے انشاءاللہ بشاہلہ رہی میرا خانوالوں میں ماشاءاللہ آپ کو ضرورت ہی نہیں گولی اپنے پڑھیں اپنے پڑھیں اپنے پڑھیں لیکن ایسا لکھا ہے یہ زیادہ ہے اس لیے بھکا لگانا پڑھ رہا ہے اپنے پڑھ سارے پھولے نواز سکھیں سبحان اللہ ایسے میں پڑھوں میرے ساتھ پڑھتے ہیں میرے آقا میرے مولا محمد دل رسول اللہ محمد دل رسول اللہ محمد دل رسول اللہ رسول اللہ محمد دل رسول اللہ محمد دل رسول اللہ من کل عیبے کہاں نکرد خلق تک مانشاہوں جہاں میں اُلسچ حیرانے نہیں خندہ جبی کوئی ابھی تک جن سکینہ عورتیں انسان سی کوئی نئی رکھی ہے کل رکھنے میرے آقا کہیں تجھ میں جو چاہاں آقا کہیں مولا مرکھان ہے سبیل تجھ میں میرے آقا کہیں مولا میرے آقا کہیں مولا میرے آقا کہیں مولا ایک آواز ہوگی محمد الرسول اللہ 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 خیر کمال فلاہ جول مبارا برن خليفا امین اللہ شیمده البقاہ فمن يحجب رسول اللہ منكم ویملح وینس رسول سباہ فا امین امیب والده وعیقی لعید محمد منكم بقاہ بسانی صار والا غیب فیه وفحری لا تکندرهم دلاغو محمد قید قدد اسمان سباہ زبانے جو ڈالیں گے خدا کے حکمے سے ایسی زبانے کھیج ڈالیں گے انشاءاللہ محمد کے قدد اس پر زبانے جو ڈالیں گے خدا کے حکمے سے 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 زبانے کھیج ڈالیں گے قہار قدد محمد کی تماں تیری حقیقت ہے شرارت ہے شرارت بسیتی بیچے بھدرت ہے مضمت کر رہا گے تو شرابہ کے مسیحہ کی امانت کے قیانت کے صداقت کے مسیحہ کی اگر بس داخی ناموں سے احمد کر چکے ہوتوں تو اپنی زندگی سے زبانے بس مر چکے ہوتوں اگر بس داخی ناموں سے احمد کر چکے ہوتوں تو اپنی زندگی سے پہلے ہی بس مر چکے ہوتوں میرا سامان جانو در بگا ہون کی رفاتت پر خنر ماں باپ و قربان ان کی سب اداوں پر زبارتا ہوں ایسی جسے بس سب تلوار کہتے ہیں میرے اشعار کو اہلے جہاں افہار کہتے ہیں میرے آقا میرے مولا میرے آقا میرے مولا میرے آقا میرے مولا محمد الرسول اللہ محمد رسول اللہ رسول اللہ میرے آقا غلی تجھ میں جو چانا آپ نے مولا وہ رکھا ہے سبی تجھ میں میرے آقا میرے مولا میرے آقا میرے مولا محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ 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 محمد رسول اللہ